آج کی اہم بات وقتن فوقتن اپنے بچوں کے سکول بیگز چیک کرتے رہا کریں بچوں کی سٹیشنری چیک کیا کریں اگر کوئی چیز ایکسٹرا نظر آئے تو بچے سے پوچھیں کہ بیٹا یہ آپ نے کہا سلی ہم نے تو نہیں لے کر دی بچے کو آئندہ کے لیے سختی سے منع کریں کہ آپ نے کسی سے کوئی بھی چیز نہیں لینی نہ گارڈ انکل سے نہ آیا آنٹی سے نہ کسی بچے سے نہ کسی ٹیچر سے ورنہ ہی سکول کی کوئی چیز گھر لے کر آنی ہے بچے کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتاؤ اور بچوں کی ڈائری رزانہ چیک کریں بکس چیک کریں کاپیاں چیک کریں سارا کام ٹیوٹر اور ٹیچرز پہ ہی نہ چھوڑے ٹیچرز اور ٹیوٹر تو صرف اچھا پڑھا کر ہمارے بچوں کو کلاس میں پوزیشن ہولڈرز بنانے کی برپور کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس معاشرے میں اپنے بچے کو پوزیشن ہولڈر بھی بنانا ہے اور بچوں کو دفاع کرنا سکھائیں مقابلہ کرنا سکھائیں اس بات کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو وطمیزی سکھائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بچہ آپ کے بچے سے لڑائے جگڑا کرے تو آپ کے بچے کو جواب بند کاروائی کرنی آتی ہو بچے کو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں کہ سکول میں کہیں بھی کسی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا خوا کوئی بھی ہو جہاں سب بیٹھے ہوں وہیں بیٹھو بچوں کی تنہائی شیطانی افعال کو جنم دیتی ہے اور بچوں کو گڈ ٹیچ اور بیڈ ٹیچ کے بارے میں بھی بتائیں ہر وقت بچے کو نصیختے کرنا بھی غلط بات ہے بچے نصیختوں سے تنگ آ جاتی ہیں کبھی کبھار بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے موبائل پہ اپنے نگرانی میں اچھی ویڈیوز اچھے کارٹون اسلامی باتیں اور آرٹ اینڈ کرافٹ وغیرہ دکھائیں موبائل کا اس لیے کہا کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو بچے موبائل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ویسے ہم والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے موبائل میں اچھی چیزیں ہی سرچ کریں غلط چیزوں اور فہش ویڈیو سے اپنے موبائل کو پاک رکھیں تاکہ کبھی آپ کا موبائل بچے کے ہاتھ لگ بھی جائے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو ایک بہت اہم بات بچے کا لنچ کبھی بھی بعد میں مت بجوائیں بچے کو اس چیز کی عادت ہی مٹ ڈالیں جو بھی دینا ہو بچے کو صبح سکول جاتے وقت ساتھ ہی دیں ہم آئے بچوں کے جانے کے بعد پیچھے سے لنچ بیج رہی ہوتی ہیں بچے کو کیا ملوم کون کیا دے کر چلا جائے بچوں کے لنچ باکس میں ہمیشہ کھانے کی چیزیں تھوڑی زیادہ ڈالیں اور بچے کو بتائیں کہ یہ لنچ آدھا آپ کا آدھا آپ کے فرنڈز کا فرنڈز کے ساتھ لنچ کرنا شیئر کرنا سکھائیں بہت ضروری بات بچوں کو سمجھائیں کہ دوستی ہمیشہ اچھی اور صاف ستے بچوں سے کریں آپ اس میں اچھی باتیں کریں کیونکہ گندی باتیں کرنے والے شیطان کے دوست ہوتی ہیں اور ہمیشہ خود بھی بچوں کے دوست بن کر رہیں ہر بات بچوں سے پوچھے بچے کو اعتماد میں لے تاکہ وہ ہر بات آپ سے دوستانہ انداز میں کریں ہر وقت روب جارنا بھی غلط بات ہے اور بچوں کو بتائیں کہ لڑکیاں صرف اچھی لڑکیوں سے اور لڑکے صرف اچھے لڑکوں سے ہی دوستی کرتے ہیں لڑکی اور لڑکا فرنڈز نہیں ہو سکتے اللہ پاک نراز ہوتے ہیں ویسے تو ہر سکول میں ہی یہ طریقہ ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے ہیں پھر کیا ہوا بچے ہیں اس لئے تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بچے معصوم ہوتے ہیں غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر سکتے صبح سکول جاتے ہوئے بچوں پر تین بار آرت کرسی پڑھ کر پھونک دیں اور بچوں کو بھی پڑھنے کی ترگیب دیں اور بچوں کو اللہ کی امان میں دیں انشاءاللہ بچے بحفاظت رہیں گے اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ شکریہ